السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم لوگ تاریخ بنومیہ سیریز میں پندرہوہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کیلئے بھیجے تھے وہاں پر نومان بن بشیر کو یزید بن معاویہ نے معذول کر کے عبیداللہ بن زیاد کو اپائنٹ کر دیا اب وہ دھوکے سے کوفہ میں انٹری لے لیا اور پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا لیکن یزید کے طرف سے ایک لیٹر آ گیا کہ مکہ سے حسین بن علی روانہ ہونے والے ہیں تو ان کو کسی بھی حال میں کوفہ میں انٹری مد دینا ہو اور ادھر آٹھ زلہجہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے روانہ ہو گئے ساتھ میں سمجھے کہ کل بہتر لوگ تھے اٹھارہ بیس لوگ خاندان نبوت کے تھے اور بقیہ ان کے چاہنے والے لوگ تھے اور اس میں عورتیں بھی تھیں بچے بھی تھے بڑے بھی تھے بڑھے بھی تھے سب تھے یعنی ایک طرح سے فیملی گروپ جا رہا تھا اب اس میں جانے کا مقصد کیا تھا جانے کا مقصد ایک طرح سے آج کے دور میں اگر آپ کو سمجھنا ہے واقعی میں تو یہ سمجھے کہ سیویل ڈوپی ڈس او بیڈنس کا ایک مومنٹ تھا کہ سیویل ڈیس او بیڈنس فوجی ڈیس او بیڈنس سیویل ڈیس او بیڈنس جیسے گاندھی جی کبھی جنگ آزادی میں اس زمانے میں نمک لینے کے لیے جو ہے ایک مہین چلائے تھے کہ بھگوان نے سمندر پیدا کیا ہے بھگوان نے اسے نمک بنایا ہے تو یہ بھگوان کا دیا ہوا ہے ہم لوگ بھگوان کے بندے ہیں تو ہم نمک لیں گے اس پر ٹیکس نے ادا کریں گے تو یہ ایک طریقہ تھا کہ ہم کسی کو چھیڑنے رہے ہیں لیکن ٹیکسیشن پالیسی کو ہم چیلنج کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ہی انہوں نے سیکھا ہوگا کہ سیویل ڈیس او بیڈنس کا مہم لے کر کے وہ چلے کہ دیکھو ہمارے ساتھ بچے ہیں عورتیں ہیں بوڑے ہیں سب ہیں تو میں تم سے ابھی جنگ کے لئے نہیں نکلا ہوں جنگ کے لئے نکلوں گا جب موقع ہے گا ابھی میرا سفر جو ہے یہ صرف ڈیس او بیڈنس کا ہے کہ ہم تمہاری خلافت کو نہیں مانتے کیونکہ یہ اسلام کے خلاف ہے اسلام میں جبری بیعت کوئی بیعت نہیں ہے ہاں دل سے لوگ تم کو ہی پسند کر لیں تو کوئی بات نہیں ہے لیکن کسی کے اوپر تلوار کے زور سے کوئی مسلط نہیں ہو سکتا تو یہ میسج دینے کے لئے حضر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سفر کیا سب لوگ روک رہے تھے کہ آپ کے ساتھ کچھ حادثہ پیش آ جائے گا تو انہوں نے میسج دینے کوش کیا کہ اگر حادثہ پیش آئے گا تو سمجھ جانا کہ پھر وہ کتنے بڑے ظالم ہیں جن لوگ کے کنفیوزن ہے وہ بھی دور ہو جائے گی کہ امت کے وسیطر مفاد میں عصا کر رہے ہیں یا پھر آل رسول کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ میسج آپ کو ایک ایک بچے کو کلیر ہو جائے گا کہ اگر نواس رسول پہ ہاتھ ڈال دے اہل بیت کے عورتوں کے ساتھ اگر بس سلوکی کر دے بچوں تک کو نہ بخشے تو پھر تم لوگوں کو کنفیوزن تو نہیں رہے گا تو اس لحاظ سے یہ میسج دیے کہ ٹھیک ہے ہماری گردن جانے کے بعد ہی ہمارے خون کے لکیر ہی سے اگر یہ ظالم ثابت ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے آنکھ کھل جائے گی تو اس نیت سے نکلیں ان کو بھی پورا یہ یقین تھا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں اور ہماری شہادت ہوگی شہادت ہی نہیں ہوگی ہمارے پورے خاندان کی شہادت ہوگی اور بھی اندیشت ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ چیز کلیر ہو جانی چاہیے کہ مسلمانوں کی تاریخ الگ ہے اسلام کی تاریخ اور یہ لوگ کون ہیں لوگ جان جائیں اور یہ لوگ جاگ جائیں گرچہ ہمارے خون کے چھیٹوں سے ہی جاگئے کہ ہمارے نانا نے جس مشکس سے اس دین کو غالب کیے تھے دین دنیا کے ایک جگہ جمع کیے تھے اس پر ایک خاندان نے کس طرح تباہی کے سمجھے گھا ہاتھ پھیڑ دیں تو اس لحاظ سے یہ میسج دینے کے لئے نکلے کیونکہ بہت ایک پر ایک خیرخواہ آئے سمجھانے کے لئے لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ تھا کہ خود آپ نہیں سمجھ رہے ہم کو کیا سمجھا رہے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جان بچانا یہ عظیمت نہیں ہے اسلام کے لئے گردن دے دینا یہ عظیمت ہے اور عظیم لوگ عظیمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں جان بچانے کی گنجائش ہے اسلام میں کلمہ کفر کہہ کر کے بھی جان بچانے گنجائش ہے لیکن عظیمت کا راستہ اختیار کرنا یہ عظیم لوگوں کا کام ہے تو پھر میں تو نواس رسول ہوں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں فاطمہ بنت محمد کا بیٹا ہوں حیدر علی کا بیٹا ہوں تو پھر تو میں رخصت کا راستہ نہیں اختیار کروں میں تو عظیمت کا راستہ اختیار کروں میں تو لوگوں کو رول موڈر بتاؤں گا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کیسے اسٹین لیا جاتا ہے اور یہ تو سب سے بڑی شہادت ہے یا تو سید الشہدہ حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کر کے شہادت دے دے تو اس لحاظ سے وہ بلکل اتمنان کے ساتھ نکلے کہ آج مرنا ہے کل مرنا ہے یہ زندہ جب باڈی مرنے ہی کے لئے بنی ہے تو کبھی مرنا ہے لیکن اس سے ایک بڑا میسج جائے گا پوری امت کو قیامت تک کے لئے تو میں تو یہ برداشت نہیں کروں گا ہمارے پاس دو آفشن ہے رخصت کا راستہ یا عظیمت کا راستہ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے جو رخصت کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں بنو میہ کے ظلم کے سامنے جو سرنڈر کرنا چاہتے ہیں جان بچانے کے لئے کیا جا سکتا ہے اسلام میں گنجائش ہے لیکن نواس رسول اور اہل بیعت کے فرد ہونے کے ناتے اب ہمارے اوپر فرض ہو گیا اس لحاظ کیونکہ اگر میں آج خاموش رہ گیا تو پھر میں اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن مو نہیں دکھا پاؤں گا اپنے نانا کے سامنے روح بروح کھڑا نہیں ہو پاؤں گا یہ بڑا مسئلہ کیونکہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل بھی ہے یہ بھی بڑا مسئلہ رہتا ہے تو یہ بات کلیر ہونے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قافلہ کو لے کر کے آگے بڑھے تو وہاں سے خبر آنی شروع ہو گئی تو ایک شاعر ملا راستے میں فرزق نام کا تو اس سے پوچھے وہ کہ کیا کوفے کا کیا حال ہے کوفے کے لوگ کس موڑ میں ہیں تو ان کو بھنک لگ گئی تھی تو فرزق نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ زیادہ آ چکا ہے تو اب تو بس یہی دیکھ رہا کہ دل تو اب بھی آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلوار ہے زیاد کے ساتھ کیلئر کٹ میسج مل گیا کہ زیادہ نے کرفی لگا کر کنٹول کر لیا ہے لیکن پھر بھی چلتے رہے ہیں پھر مقام سالبیہ پر جا کر کے وہاں پر تو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی آگے لیکن پھر بھی کنٹینو سیویل ڈسیوبیڈنٹ مومنٹ آگے چلتے ہیں پھر مقام زبالہ پر آ کر کے اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن بقتر کی بھی شہادت کی خبر آ جائے ہیں یہ عبداللہ بن بقتر جو تھے ان کو ایک لیٹر دیکھ کر کے مسلم بن عقیل کے پاس بھنجے تھے حسین رضی اللہ کچھ میسے دیکھ رہے ہیں لیکن وہ تو شہید ہو گئے تھے تو یہ عبداللہ بن بقتر جب پہنچے ہیں تو عبداللہ بن زیاد یہ اہلِ بیت وغیرے کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا مالوں میں ڈارٹ شھت پہ لے جاتا تھا چھت سے وہ ایسے گرا دیتا تھا عبداللہ بن بقتر کو بھی ایسے گرا دیتا تو ان کی بھی شہادت کی خبر مل گئی کہ عبداللہ بن زیاد نے ان کو اوپر سے لے جا گرا دیتا پھر بھی کنٹینیو سفر جاری رہا کہ نہیں ظلم کے سامنے تو ہم نہیں جھکے اور نہ وہیں سے پیچھے ہو جاتے لیکن آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ ایک مرتبہ کا معاملہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ تھوڑی سی نیند کی جھپکی آئی سوال پہ ہی تو جیسے ہی بیدار ہوئے تو فورا پڑھنے لگے انہا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِو تو ان کا بیٹا ساساد تھا تو انہوں نے کہا کہ ابو جان انہا لِلَّهِ پڑھے کوئی حاسہ پیش آئے انہوں نے کہا نہیں میں خواب میں دیکھ رہا تھا کیا خواب دیکھ رہے تھے کہ انہا لِلَّهِ پڑھے تو انہوں نے کہا کہ ابھی ایک سوار میرے پاس سے گزرہ خواب میں تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کافلہ کو دیکھو اللہ اس میں رحم کرے کہ یہ کافلہ موت کے جانب جا رہا ہے تو بیٹے نے کہا کہ ابو جان موت کے جانب جا رہا ہے تو کیا ہم لو حق پر ہیں تو انہوں نے کہا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ہم لو حق پر ہیں تو پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے تھوڑا ٹاٹولے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو خواب دیکھنے کے بعد ٹاٹولے تھے کہ یا بطفل کہ تمہارا کیا خیال ہے میں تم کو خواب میں دے انی آرافی المنام انی آزبو کا فنظر مادہ ترہ کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو زباہ کر رہا ہوں تمہاری کیا رائے ہیں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سیم ریپیٹ کیا ان کا بہت کلوز ریلیشن ہے اسماعیل علیہ السلام سے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو جو پڑھ کر کے پھوکتے تھے اللہ کی پناہ میں دیتے تھے شیطان جادو جن وغیرہ سے تو یہ کہہ کے بولتے تھے کہ میں انہی کلمات سے ان دونوں بیٹے کو میں پناہ میں دیتا ہوں اللہ کی جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو دیا کرتے تھے یہ لیول تھا ان دونوں کا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جہاں وہ ٹٹولے کہ بیٹا سوار نے بھی کہہ دیا ہے یہ خبرہ بھی آ رہی ہے فرزخشار نے بھی کہا مسلم کی شہادت بھی ہے یہ سارے چیزیں تمہاری کیا رائے تو بیٹا نے وہی پوچھا کہ اب وہ ہم لوہ حق پہ ہیں یا نہیں تو انہوں نے کہا کہ بیٹا حق پہ تو ہیں اس میں تو ذرہ برابر شک نہیں ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے تو بیٹے نے کہا کہ اگر ابو جان معاملہ یہ ہے کہ ہم لوہ حق پہ ہیں اور ہم لوہ موت کی جانب جا رہے ہیں تو ہمیں شہادت کی موت شہد سے زیادہ میٹھی تو پھر دیکھی یہ کافلہ ایسے جا رہا پلاننگ کے ساتھ جا رہا تھا اب ادھر سے خبر مل گئی یزید کا لیٹر آ گیا عبید اللہ بن زیاد کو کہ حسین نکل چکے ہیں کسی بھی حال میں ان کو کوفہ انٹری نہیں دینا ہے اور اگر وہ زبردستی کریں تک قتل کر دینا ہے یہ مسئلہ بس یہ تھا کہ انٹری نو انٹری انٹری نو انٹری مکیہ جو بھی کہانی ہے اس کو سائٹ میں کر دینا ہے تو عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ آنے کے راستے میں چاروں طرف پہرے بیٹھا دیئے کہ کدھر سے بھی وہ شمال سے جنوب سے ساؤت سے نور سے کدھر سے بھی نہ آ سکے اور اس کے بعد جب کافلہ دیرے دیرے کلوز ہو رہا تھا تو حر بن یزید تمیمی کو ایک ہزار کا لشکر دے کر کے بھیجا کہ جاؤ اور ان کو رکو اور اگر نہ رکیں تو پھر زبردستی کو لڑھیں گے تو لڑنے کے لئے تیار ہوں تو ان کو ایسے جگہ پر اترنے پر مجبور کرو جہاں پر کوئی چھاؤ نہ ہو اگر وہاں پر پانی نہ ہو تو حر بن یزید جو ہے آ کر کے ملا ہے اور یہ سمجھے کہ ایک دو محرم کی بات تھی تو حر بن یزید جب ایک ہزار کا لشکر لے کر گایا ہے تو حسین رضی اللہ تعالی نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کا استقبال کرو یہ لو دھوپ میں آ رہے ہیں تو ان کو پانی پلاو ان کے گھوڑوں کو پانی پلاو تو بڑا استقبال وغیرہ کیے بات چیت ہوئی یہ ہو کیونکہ کوفہ والے بہت چاہتے تھے اہلِ بیت والوں کو اس کے بعد بولے کہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو زیاد نے بھیجا ہے زیاد نے بھیجا ہے مطلب پلٹی مار دیا تو ڈر سے تو کوئی پلٹی مار دیتا ہے تو معاملہ یہ تھا کہ زیاد نے جہاں طاقت کے ذریعے دبا دیا تھا ان لوگوں نے کہا ہاں سمجھیں جو بھی سمجھیں آپ تو اس کے بعد بولے گیا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے تمہیں لوگ بلائے تھے لیکن اب تمہیں لوگ پلٹ گئے ہو ڈر سے اچھا نیمانس کا ٹائم ہو گیا ہے اب تو ہمارے تم دشمن ہو گئے تو کیا ہمارے پیچھے نیمانس پڑھو گئے تو انہوں نے کہا ہاں پڑھیں گے آپ کے نیکی میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں تو پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نیمانس پڑھائے ہیں اب دونوں فوج جو ہے اب یہ فوج گئے تھے بہتر لوگ تھے آؤدھر یہ ایک ہزار پورے کی امامت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کرا نیمانس پڑھائے پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اب ہم آگے نہیں جانے دیں گے ہم کو عبید اللہ بن زیاد کا آرڈر ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ میں تو جاؤں گا کہ نہیں جانے دیں گے تو پھر ٹھیک ہے ہم کو کہیں پہ لینڈ کرنے دو تو وہ تھوڑا سا کتراتے کتراتے جو ہے اس کا آرڈر تھا کہ وہاں پر ان کو جو ہے بلکل سٹاپ کر دینا جہاں پہ پانی نہ ہو چھاؤں نہ ہو تو جہاں پہ نماز وغیرہ پڑھے تھے وہاں پہ چھاؤں وغیرہ مطلب میسر یہاں پر جہاں اس نے کہا کہ زیاد کا آرڈر ہے کہ وہاں پہ ہونا چاہیے لہٰذا وہاں سے مومن بڑھنے دیے بڑھنے دیے جیسے ہی کربلا کا مقام آیا ہے جہاں پہ چھاؤں بھی نہیں پانی دس کلومیٹر دور وہاں پر اس نے روک دیا کہ اب ہم نہیں آگے بڑھنے دیں تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے تو لوگوں نے پتا ہے کربلا سمجھے کہ کربوبلا ہو گیا حسین رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوا اب یہاں پر رہیں اب ایک ہی ان لوگوں سے مطالبہ یہ تھا کہ زیاد کے ہاتھ پر بیعت کیجئے تب انٹری ملے گی حسین رضی اللہ تعالیٰ کہا میں زیاد کیا زیاد کا باپ یزید کو نہیں مانتا جب خلافت کا انتخاب ہی نہیں ہوا ہے تو کون امیرہ کون اس کا حاکم پہلے میں بیوال بچوں کے فیملی کے ساتھ میں آیا ہوں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں دیکھ لو میں کوفہ جاؤں گا وہاں سے میں اپنا اسٹین بتاؤں گا کیا کرنا ہے نہیں آپ کو انٹری نہیں ملے انٹری نہیں ملے کیسے نہیں ملے تبور تو میں جاؤں گا یہ معاملہ یہاں پر کربلا میں سمجھے کہ دو محرم الحرام کو رکھ گیا اب زیاد نے دیکھا کہ حرب بن یزید جہاں ایک تو در سے زیاد کے در سے اسٹین لے رہا ہے لیکن دل اس کا بھر آمادہ ہے تو اس نے کیا کیا کہ چار ہزار کا لشکر دے کر کے عمر بن سعب بن ابی وقاس کے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اور ان سے جنگ کرو تو سمجھے کہ تین محرم کو اگلے دن اب عمر بن سعجہ آنے کے لئے تیار نہیں کہ میں آل رسول سے کیسے لڑوں گا کہا نہیں لڑنا آپ کو کہا نہیں میں ایسی گستاخے سے نہیں ہو پائی تو اس نے کہا اچھا وہ رہ کی جو حکومت ہے وہ رہ کے حکومت کے لئے گورنری لے کے جاہی رہا تھا اس کو روک لیا ادھر آو پہلے یہ کام لپڑ دو پھر چلے جانا انہوں نے کہا نہیں مجھ سے نہیں ہو پائے گئی تو اس نے کہا تو پھر رہ کی حکومت کینسل اگر رہ کی حکومت چاہیے گورنری چاہیے یہ رہ جو ہے سمجھے کہ ایران وغیرہ میں ایک جگہ ہے تو پھر پی اے پہلے کام کر کے آو وفاداری نبھا کے آو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولی کے کہتے ہیں کہ مجھے تم لوگوں سے شرک کا خطرہ نہیں ہے لیکن دنیا کی محبت میں تم لپس جاؤ گے ہر امت کے لئے ایک فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے مال کے چکر میں تم لوگ جو ہے اپنا آپ کو برباد کرو امت کو بھی برباد کرو اپنا آپ کو برباد کرو پورا دور بنو میہ جانا مال کے چکر میں برباد ہوا ہے اس نے کہا اللہ یہ چار ہزار کا لشکر لے کر کے وہ پہنچ گیا تین محرم الحرام کو اب یہ تو قریبی رشتدار تھا یعنی حر بن یزید تو کوفہ کا تھا وہ سپورٹر تھا اہلِ بیعت کا چانے والا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ حسین حسن رضی اللہ انہوں کے فین تھا ایک تیرے سے یہ تو عمر بن سعید بن ابی وقاس عشر مبشرہ کا بیٹا یہ تو رشتدار تھا سعید بن ابی وقاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معامل لگتے تھے یہ تو آ کر کے تھوڑا سا لول ملول بیچ کا راستہ یہ وہ لیکن حدث ہے نزی اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹین لے چکے تھے کہ نہیں نہیں یہاں پر جہاں ظالم کے سامنے حق بات کہنے کا ٹیم آ گیا ہے ہم بیس سال سے جہاں دین کی تباہی دیکھ رہے تھے اب نہیں اب ہم نہیں اٹھے تو خدا کے ہم نہیں دکھا پائیں تو یہ معاملہ دے تین چار دن چلا لیکن سات محرم کو وہاں سے آرڈر آ گیا کہ پانی بن کر دوں گا کیونکہ فرات دس کلومیٹر کے دوری پدھا وہاں سے پانی لوگ لاتے تھے آج یہاں پہ کافلے والے کو پلائے جاتا تھا لیکن پانی کو بند کر دیا گیا تو عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے بھائی تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ لے کر کے آو پانی تو وہ گئے ہیں تو بہت تیس فائٹر کو لے کر کے گئے ہیں تو پانی کسی طرح حاصل کر پائے لیکن اس کے بعد تو وہ بھی نہیں مل پایا پھر دیکھا کہ عمر بن سعج جو ہے یہ سوفٹ پڑھ رہا ہے رشداری سامنے آ جاری ہے آل رسول کی محبت ان کی عظیمت ان سے نہیں ہو پائے گا عبید اللہ بن زیاد جلد جلد فنش کرنا چاہتا تھا تو اس نے ایک کو بھیجا شمر زل جوشن کو اور اس نے ایک لیٹر دیا ان کے ساتھ اور کہا کہ دیکھو عمر تم کو میں دیکھ رہا ہوں گو مگو گو مگو وقت برباد کر رہا ہوں اور ایکشن نہیں لے پا رہا ہوں تو اگر اتنی رشداری ہے یہ ہے تم سے نہیں ہو پائے گا تو فوراں اپنے آپ کو معذول سمجھو اور اس چار ہزار اور حربن تمیم کا ملا کر کے پانچ ہزار فوج کی قیادت شمر زل جوشن کو دے دو تم سے نہیں ہو پاتا تو ان کو دے دو تو پھر عمر بن سعید نے کہا نہیں چلو اب مجبوری ہے تو اس نے پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کو الٹی میٹم دے دیا نوز محرم الحرام کہ اب ہم دیکھیں ہمارے پاس اب ٹائم نہیں ہے اور ہمارے جائے گورنری چلی جائے گی تو اب ہم آپ وہ طاقت کے ذریعے سے روک دیں گے یعنی کچل دیں گے انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ایک دن کا محلت دو تو اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوچنے کے لئے محلت ملے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حسین نزدہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سوچنے کے لئے محلت دی ہے کہ بھائی تم لو اپنی دنیا اور آخرت کے بارے میں سوچ لو چلو میری طرح سے تو یہ سوچ لئے رات میں حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک تقریر کیے تقریر کرنے کے بعد چراک کو گل کر دیے روشنی کو اندھیرے میں بولے کہ دیکھو کل مجھے شہید ہونا ہے تو تم لوگ کو جس کو بھی جانا ہے کہیں چلے جاؤ میرے طرف سے کوئی جو ہے ملامت نہیں ہوگی میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں خوشی خوشی چلے جاؤ کیونکہ کل جو فائٹنگ ہونی ہے تو شہادت ہونی ہے لیکن میں بزدیلوں کے طرح نہیں مروں گا تو دیکھو میں دیکھوں گا بھی نہیں تاکہ تمہارا آئی کانٹیکٹ بھی نہ ہو تم کو جو ہے پشت شرم آ جائے تو میں اندھیرہ کر دیا ہوں جس کو چلا جانا چاہیے کوئی دیر ٹیم دینے کے بعد جب پھر تھی سمجھے کہ لائٹ جلائے چراغ وغیرہ جلائے تو جتنے تھے سارے کے سارے موجود ایک بھی نہیں یہ حق کو ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے آگے دیکھیں گے جنگوں میں تو لوگ ہارے ہی سی لئے کہ لوگ چھڑتے چلے گئے لیکن یہاں پہ ایک بھی نہیں چھوٹا سب نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ کے بعد جی کر کے ہم کے لوگ کریں گے کیا اس لحاظ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جب صبح ہوئی نماز پڑھے نماز پڑھنے کے بعد سب لوگوں کو نصیحت وغیرہ کیے اس کے بعد وہ فوج وغیرہ کو لگایا فوج وغیرہ لگانے کے بعد بھی پھر کوفہ والوں پر حجدیلی پوری کر رہے تھے اپنا حوالہ دے رہے تھے دین کا دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دے رہے تھے سب چیز کر رہے تھے لیکن آدمی جب مفاد میں آ جاتا ہے ڈر میں آ جاتا ہے تو کوئی پہترہ کام نہیں دیتا لیکن جب صف لگ گئی ہے تو لاسٹ میں ایک مرد کیا ہوا کہ ادھر جہاں اہلِ بیعت کے جہاں فوج تھی اور ادھر جہاں یزید کی فوج تھی لیکن سب سے پہلے ایک ہزار کا فوج لے کر کے کون آیا تھا یہ ہربین یزید وہ دھوڑا سا ون ٹو ون کے اس ٹائل میں باہر نکلا تو ادھر سے بھی کوئی باہر نکلے لیکن اس نے ایڑ لگا کر کے ڈانٹ اپنے گھوڑے کو اس خیمے میں لے آئے آخات اٹھا دیئے کہ مجھے معاف کر دیجئے کیا میری معافی ہو جائے گی؟ میں جو اتنی دن چار پانچ دن گستاخے کیا ہوں میں اپنی آخرت نہیں برباد کرنا چاہتا تھو تھوڑی سے دنیا کے وقت تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حر کو بولے کہ تم تو حر ہے دنیا میں بھی آزاد آخرت میں بھی آزاد تو پھر تقریر کی حسین نظر لگئے اس کو دیکھ کر اور لوگ آئیں گے لیکن کوئی نہیں آیا تو آپ دیکھیں کہ ادھر سے کوئی ادھر نہیں جا رہا ادھر سے لوگ ادھر آ رہے ہیں یہ حق تو ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے اس کے بعد جہاں ون ٹو ون کا معاملہ شروع ہوا تو ون ٹو ون میں تو حالت خراب کر دیئے تھے ان لوگ لیکن ان لوگوں کو لگا کہ ون ٹو ون میں تو پورے ہک قتل کر دیے جائیں گے تو وہ پھر کہا گیا کہ نہیں ایک ساتھ حملہ کرو تو پھر تیروں کی بارش شروع ہو گئی ادھر سے چار چار پانچ پانچ نکلتے تھے اور ادھر سے ہزار کی تعداد نہ ہوتے تھے ایک ایک کر کے شہید ہو گئے صبح سے فائٹنگ شروع ہوئی سمجھے کہ اہلِ بیعت کے اٹھارہ لوگ شہید ہو گئے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر چار بھائی جب رہ گئے تھے عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان تو پھر ان کو میدان میں اتارے پھر یہ لوگ بھی شہید ہو گئے سب لوگ بہادری سے لڑتے لڑتے جام شاہدتے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی زخم کھا رہے تھے تیر کھا رہے تھے اور پیاس دو تین دن سے لگی ہوئی تھی بچہ تک کا پانی نہیں دے رہتے حسین رضی اللہ تعالیٰ بولے تھے کہ ان بچوں کا تو کوئی کسورنے ہمارے لڑائے تم سے ہے ان بچوں کو تو پانی پینے دو بچوں کو پانی پینے نہیں دے حسین رضی اللہ تعالیٰ کئی تیر لگ گئے تھے لیکن پانی پیاس بہت تیز لگی تھے ایک پیالہ اٹھا تھا پانی نہیں تھا پھر بھی ایک کسی نے تیر مار دیا لیکن وہ زخم سے زیادہ پیاس کی شدت ستا رہی تھی وہ دارڈ گھوڑا لے کر کے فراد کے طرف جلے گا وہاں بھی پانی نہیں پینے دیا اور پھر جہاں مجبور کر کے ادھر لوٹنا بڑا پھر کسی نے جہاں جب بلکل پیاس سے حالت خراب ہو گئی تھی تو پھر کسی کے حمد نہیں ہو رہی تھی کہ تلوار چلا رہا ہے تو پھر شمر نے چلایا کہ جلدی فنش کرو تو پھر کسی نے جہاں اب یہ نام مغیرہ سب تاریخ میں ہے لیکن وہاں پہ اہلِ بیعت کا کوئی تھا ہی نہیں سب تو شہید ہو گیا تھا انہوں نے اپنے منمانی تاریخ اچھے سے لکھے ہیں سب کو بدنام کے سوائے یزید کو بچانے کے لیے اس علاقے سے نام مغیرہ کی کوئی زیادہ ویلو نہیں ہے تو ایک نے جہاں قتل کر دیا پھر کسی نے سر کو اتار لیا پھر جتنے شہداء تھے بہتر شہید ہوئے تھے یعنی سمجھے کہ انٹھاون کے قریب جو ہیں انٹھاون کیا چوون کے قریب چھے دس سولہ اٹھارہ اہلِ بیعت میں سے شہید ہوئے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوئے لگا کر گئے چوون جہے جانِ سار پھر ان کے لاشوں پر گھوڑے رون دے گئے پوری طرح کچل دیا گیا پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کا سر کاٹ کر کے زیاد کے پیان پہ جا گیا اور زیاد نے پھر جو مسخرہ بڑایا ہے لکڑی ہاتھ ملی رہتا تھا ناک پیسے ہونٹ پہ مارتا تھا کہ سنتے ہیں کہ لوگوں کہتا بہت خوبصورت تھا بہت خوبصورت تھا کیا خوبصورت تھا یہاں تک انس بن مالک تڑپ گئے زید بن عرقن تڑپ گئے بولے کہ قسم خدا کی میں جانتا ہوں سب سے زیادہ ان کا چہرہ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا اس کے ساتھ بھی بتمیزی کر دیا کہا بڑھے اگر تم سٹھیانے کے ہوتے تو تم کو ہمیں ابھی قتل کر دیتے ہیں لیکن اتنے بوڑے ہو گئے کہ ہم مار کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے تو سب سے بڑے گستاق جہاں نے صحابہ کے وہ بنو میں جا کر ہوتے ہیں زید بن عرقم سے بتمیزی کیے وہ اور پھر دو تین دن تک لاشک جہاں سر کو جہاں تماشا بنا کر کر رکھے اور پھر سارے کو کربلا سے جہاں وہ تو سمجھے کہ عورتوں کے خیمہ میں میں آگ لگا رہے ہیں وہ زید بن علی جو بچ گئے تھے علی بن حسین جن کو پھر زین العابدین کہا جاتا ہے ان کا چھوٹا بیٹا تھا وہ بیمار تھے تو عورتوں کے مجلس کے طرف لوگ دوڑنے لگے لیکن وہ عمر بن ساتھ جہاں اسے نے شمر کو روپ گیا بس کروا اس کے وجہ سے وہ بچ گیا لیکن یہاں سے تو پھر آرام سے بھیج دینا چاہیے تھا واپس سارے خواتین کو پھر کوفہ لے جایا گیا اب پھر زیاد نے مزید بتمیزی کیا کہ وہ سر مبارک جو کٹا ہوا تھا اس کو اب پھر تمام خواتین کو شام بھیج دیا گیا شام کہاں ہے کوفہ کہاں ہے کوفہ عراق کا شہر ہے شام کہاں دمشق وہاں سارے عورتوں کو دوڑائے جا رہے ہیں تماشا بنا دیا اب پھر وہاں پر جو ہے یزید کا جو ناٹک ہوا ہے رونا دھونا میں تو سوچتا تھا کہ یہ رو کیوں رہا ہے یہی اسی نے کروایا ہے رو کیوں رہا قرآن سے میں نے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہا ہے تو پھر قرآن نے کہا کہ برادرانی یوسف بھی تو روئے تھے وَجَامِ اَبَامِ شَائِ يَقُون اشان کے وقت آئے روتے ہوئے ابو جان بھائی کو بھیڑیا نکھا گیا ہم لو بہت ٹرائی کیے ایسے یہ یزید کا ناٹک شروع ہوا ہم تو نہیں کہے تھے لانت ہو ابن سمیہ پہ لانت ہو یہ ایسا کیسے لیکن خواتین اہلِ بیعت کے خواتین صرف زلت کے مزہ چکھانے کے لئے کہ دیکھو ہمارے محلے میں تمہاری کیا حالت ہے اور پھر کیمپریزم کرتا تھا کہ حسین کیوں قتل ہوئے کیونکہ کہتا تھا کہ میرا باپ سے اچھا میرا تمہارے باپ سے اچھا میرا باپ تمہارے دادا سے اچھا میرا نانا تمہاری ماں سے اچھا میری ماں تم سے اچھا میں لیکن دیکھو کیا حالت ہے یہ آیت بھول گیا اَقُلِ اللَّهُمَّ مَعَلِكَ الْمُلْقِ تُوْتِ الْمُلْقِ مَنْتَشَ یہ آپ سمجھے کہ یہ سفر جو تھا نا یہ بدلے کا سفر تھا کہ تم سمجھتے تھے کہ میرا باپ تمہارے باپ سے اچھا ہے تم سمجھتے تھے کہ میرے دادا سے تمہارا نانا اچھا ہے ایسا نہیں تھا یہ بنو میہ بنو حاشم کی لڑائی قرآنی تھی یہ بدر کا بدلہ وہ کربلا میں لیا گیا ہے یہ سمجھے یہ چیپٹر جو بنتا ہے یہ بدر سے کربلا تک کہانی ہے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بول گئے تھے کہ میری امت کی تباہی کسی حقہ تو نہیں کوئی یہودی وغیرہ نہیں ایک خاندان کا میری امت سنت کو کوئی بدلے گا تو وہ ایک خاندان کا فرد ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بارے میں بول کے گئے تھے شہادت کے بارے میں بتا کے گئے تھے نام کے بارے میں کہاں پہ شہیدوں کے یہ بھی بتا گئے تھے حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ سفین میں نکلے ہیں تو ایک تابعی کہتے ہیں عبداللہ بن نجی کہ ان کے والد ابو عبداللہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیشہ ساتھ میں رہتے تھے ساتھ میں رہتے تھے اور حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحارت کے لیے جو بھی ضروریات رہتی تھی تو اس کا انتظام کرتے تھے تو جب یہ کوفہ سے نکلے ہیں سفین کے لیے لڑائے کے لیے تو جب فرات کے کنارے نینوہ کے پاس پہنچے ہیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آچانت بولنے لگے ابو عبداللہ اسبیر ابو عبداللہ اسبیر تو وہ کہتے ہیں ابو عبداللہ جو عبداللہ بن نجی کے والد تھے انہوں نے کہا کہ امیر المومنی نہیں ما شانت یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو عبداللہ صبر کرو ابو عبداللہ صبر کرنا فرات کے کنارے صبر کرنا یہ ابو عبداللہ کون تھے یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی تو انہوں نے کہا معاملہ کہ میں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا حجرے میں تو میں دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمزار و قطار رو رہے ہیں دونوں آنکھوں سانس سجا رہے ہیں تو میں تڑپ گیا میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رول آیا کیا پرولم ہوا مطلب ہے کہ کوئی گستاخی وغیرہ کر رہی گیا ہے تو میں اس کی خبر لیتا ہوں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں ابھی ابھی جبریل علیہ السلام اٹھ کے گئے ہیں ہمارے پاس تمہارے آنے سے پر انہوں نے خبر دی کہ آپ اس بچے سے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچے سے محبت کر دی اس کو تو فراد کے کنارے زبعہ کر دیا جائے اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہاں کی مٹی بھی لاکر دکھا سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاکر دکھائیے تو انہوں نے مٹی لاکر ایک مٹی مٹی لاکر کے فراد کے کربلا کا لاکر دکھائیے کہ ان لوگوں کو پہلے سے معالم تھا آپ باپ سے پھر بیٹے کو بھی ٹرانسور ہو چکے تھے اس لان سے ان کو کوئی شک نہیں تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں ہماری پولیسی غلط ہے ہم کو دور اندیشی نہیں ہے سب معالم تھا اب آپ کو ایک اور حدیث سناتا اسی پہ اینڈ کرتا ہوں کہ جس روز یہ واقعہ پیش آیا ہے دس محرم الحرام جمعہ کے دن دو پہر کے وقت یعنی دو پہر ڈھل چکا تھا تو اور دس میں ایک سٹھ ہجری عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسند احمد کی حدیث ہے یہ حدیث میں پیش کر دوں گا آپ لوگوں کو بعد میں مسند احمد کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں دو پہر میں سویا کہ اچانک میرے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ شیطان آپ کے رخ اختیار نہیں کر سکتا ہے اور عبداللہ بن عباس تو رات دن دیکھے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھے تو عجیب حالت میں دیکھے الگ حالت کہتے ہیں کہ بال بکھرے ہوئے تھے کپڑا غرد و غبار میں اٹا ہوا تھا تو میں تو دیکھ کے چیخ پڑا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو آپ کو تو میں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک شیشی بھی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے تو میں چیخ پڑا کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم دیکھے نہیں کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا زبہ کر دیا گیا اب میں صبح سے ان کا خون اور ان کے ساتھیوں کا خون اس شیشی میں جمع کر رہا تو پھر میری آنکھ کھل گئی میں نے ایک ساتھی کو بتایا انہوں نے فوراں وہ ٹائم نوٹ کر لیے جس وقت میں یہ خواب دیتا تھا ابھی تو یہ وہاں کربلا کی خبر نہیں آئے تھی کیونکہ شوشن میڈیا تو تھا نہیں جب وہاں سے پندرہ بیس روز کے بعد یہ خبر آئے کہ کربلا میں پورے اہلِ بیت کو شہید کر دیا گیا تو پھر ہم لوگ جب ٹائم میچ کیے پوچھے کہ کتنے تاریخ کے یہ معاملہ ہوا انہوں نے کہا کہ دس محرم الحرام کو جمعہ کے دین اکسٹھ ہجری فلان ٹائم سب میچ ہو رہا تھا تو یہ معاملہ تھا تو اب اس کا رییکشن کیا ہوا حجاز میں مکہ میں مدینہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں موسیقا موسیقا